ہمارے اندر خرابیاں کیوں ہیں؟ ہمارے اندر پریشانیاں کیوں ہیں؟ دکھ کیوں ہیں؟ درد کیوں ہیں؟ ہم نے عملی طور پہ محبت رسول کو پریکٹیکلی طور پہ اپنی زندگیوں پہ اپلائے کرنا تھا وہ اپلائے کون کر رہا ہے؟ وہ کھانے میں ہو، پینے میں ہو، سونے میں ہو، جاگنے میں ہو دیکھنے میں ہو، وضو میں ہو، غزل میں ہو، قیام میں ہو، رکو میں ہو آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل آج وہ لوگ عملی طور پر اس پر ریسرچ کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز کو حسانوں کی بلائی کے لیے اپنے ملکوں میں رائج کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہمارے گھروں میں آئیڈیل کون ہے ہماری زندگیوں میں نمونہ کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے اس کو کسی انداز میں دیکھو باپ کے روپ میں ان کو دیکھنا ہے سسر کے روپ میں ان کو دیکھنا ہے دوست کے روپ میں حاکم کے روپ میں محکوم کے روپ کسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو تجارت میں وزارت میں صدارت میں امارت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہر لحاظ سے کامل ہے مکمل ہے اکمل ہے ان سے محبت کے بغیر ان کے طریقے کو جانے بغیر ان کی باتوں کو اپنائے بغیر ان کی زندگی کو لیے بغیر کوئی بندہ اللہ کے ہاں عزت پا نہیں سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھے ممبر پہ کھڑا کرے گا اللہ اعلان فرمائے گا جس کا عمل پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل جیسے ہے وہ اس صفح میں آجائے کے مطابق عمل کیا آج اس سے جا کے بدلہ لے لے میرے محترم بھائی اور بہنوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا آخرت میں بھی عزت پائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عمل پہ میرا عمر ہے میرا حکم ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ جتنا مرضی اچھا کر لو جتنا مرضی بہترین کر لو وہ سائنس کے حصولوں کے جتنا مرضی مطابق کر لو جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا میرے محترم بھائی اور بہنوں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں وہ مردود ہے مردود ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسلام کو سب سے پہلے سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے ہر کچھ اور پکے مقام بسنے والے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے